بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to ISSB Preparation and Recommendation Guide Students, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو Essay Writing in ISSB کے مطالب بتایا جائے گا اور ہم جانیں گے What is an Essay Writing? Types of an Essay Writing? Structure of an Essay? The Length of an Essay and Time allowed in ISSB Basic Principles or Techniques to write an Essay in ISSB Example of an Essay Writing in ISSB تو ویڈیو کے آخر میں ہم ایک dummy example دیکھیں گے Essay Writing کی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھئیں آئیے شروع کرتے ہیں Essay Writing کی Definition سے ایک Essay یعنی مضمون ایک خاص علمان کے بارے میں اپنے خیالات پیش کرنے کے لئے لکھا جاتا ہے ایک بار جب اپنے خیالات کو پیش کرتے ہیں تو آپ بقائق، بیانات اور وضاحت سے اس کی تصدیق کرتے ہیں Types of an Essay Writing Expository Essay Writing یہ مشتمل ہوتی ہے خیالات کی چھانبین تحقیق اور مقالہ بیان پر Expository Essay Writing میں رائٹر اپنے ریڈر کو اپنی تحریر سے متفق کرنے کی کوشش کرتا ہے For example Explain why a teacher has to be polite Explain a true leader Explain why you take care of your subordinates Descriptive Essay Writing اس قسم کی ایسے رائٹنگ میں رائٹر اپنے ذہن میں ایک تصویل بناتا ہے اور اپنے جذبات، حالات اور تجربات بیان کرتا ہے For example Describe strangest individual you ever met Describe a place you would always love to visit Narrative Essay Writing اس قسم کے مضمون میں آپ ایک لمحہ یا ایک واقعہ جس کا آپ نے تجربہ کیا ہو ان کے مطالق لکھتے ہیں For example Your favorite winter vacation Your first visit of school آپ کی پوائنٹر سٹوری رائٹنگ اسی کا حصہ ہے جہاں آپ صرف ایک پیرا گراف لکھتے ہیں Argumentative Essay Writing اس قسم کے Essay Writing میں کسی بھی دیئے گئے ٹوپک پر اپنا دو طرفہ نظریہ دیتے ہیں کبھی آپ دون نظریات کو ایک جتنے ترزید دیتے ہیں مطلب بیلنس لکھتے ہیں یا پھر کسی ایک نظریہ کو دوسرے پر ترزید دیتے ہیں For example Should a leader to be polite Should we declare war against our enemies Structure of an Essay بنیادی طور پر ایسے تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے Introduction Body Body اور Conclusion Introduction میں آپ اپنے دیئے گئے ٹوپک کے بیگراؤنڈ کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس ٹوپک کی کچھ اہم خصوصیات جس پہ آپ کا مضمون مشتمل ہوگا اب بات کرتے ہیں مضمون کی بوڈی کے متعلق جہاں آپ کم سے کم تین پیرا گرافز لکھتے ہیں تاکہ آپ کا مضمون 120 سے 150 ورڈز کا بن جائے بوڈی کے سبھی پیرا گرافز میں آپ ٹوپک کے ایک سپیسپک پہلو کے بیان کریں گے اور ٹوپک سے ہٹ کر لکھنے سے اجتناب کریں گے Conclusion Conclusion میں آپ اپنے ٹوپک کی سمری لکھتے ہیں زیادہ تر آپ کا Conclusion Introduction کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے With the help of Explained Paragraph in the body of your essay Basic Principles and Techniques To Write an Essay in I.S.S.P. سب سے اہم بات یہ کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو سبھی ٹوپک کے مطالق معلومات ہو پر آپ دیئے گئے ٹوپک کو ایک کریئیٹیو انداز میں لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹوپک کو سمجھیں اور پھر برینسٹارمنگ کریں برینسٹارمنگ میں آپ اپنے ذہن میں آنے والے تمام آئیڈیاز کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتے ہیں جہاں آپ اپنے ٹوپک کے مطالق ایک کیورٹ یا اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جو کہ آپ کا انٹرودکشن ہوگی اور اسے سپورٹ کرتے ہیں مختلف خیالات یعنی کیورٹ سے جنہیں آپ اپنے پیراگرافز کی شکل دیں گے یاد رہیں ہر پیراگرافز میں ایک سنگل ایسپیکٹ اور دیئے گئے ٹوپک کے مطالق ہی لکھیں ٹائم کو مدنظر رکھیں جیسا کہ ایسے رائٹنگ کے لیے صرف بیس منٹ دیے جائیں گے اور ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو لفظ درکار ہوں گے لہٰذا زیادہ سے زیادہ ٹوپک کے بارے میں پڑھیں اور لکھ کر پریکٹس کریں آپ اپنے آئیڈیاز کو بہتر طریقے سے ایکسپین کر سکتے ہیں اور ایک درست گرامیٹرکل اسٹرکچر استعمال کریں آئیے دیکھتے ہیں ایکسیمپل آف این ایسے رائٹنگ ان آئیے سیس بی موسیقی